تو ہیلو اینڈ ویلکم اگن دوستو دہ جائنٹ مووی گدھر ٹو باکس آئیس پر صرف کمال ہی نہیں کر رہی ہے دھمال بھی کر رہی ہے جہاں دوستو گدھر ٹو نام کا تفان کسی کے روکے سے نہیں رک رہے ہاں جی میں تفان ہی کہوں گا تا مانسٹر گدھر ٹو سامنے او ایم جی ٹو اور جیلر جیسی دھماگے دار مووی ہونے کے بعد بھی گدھر ٹو نے بولیوڈ اتحاس میں جو ہسٹری کریٹ کری ہے جو ریکارڈ بریکنگ کمائے کری ہے آفٹر پتھان بھائی مان گئے اس سال کی دوسری سب سے بڑی ہائیس کراوسر مووی اُبھر کر سامنے آ رہی ہے ایسا لگ رہا ہے یہ وہی دورہ آ گیا ہے جب دوہجار ایٹ میں سیم ایسی کھلوالی مچی تھی موووی دیکھنے کے لیے تھیٹر کے باہر لوگ لمبی لمبی لائنے لگتی تھی لگاتار ہاؤس فول سوچ چلتے تھے لوگ موووی دیکھنے کے لیے چار چار گھنٹے پہلے ہی چلے جاتے تھے تاکہ سیٹ مل جائے جہاں دوستو اور موووی صبح چھ بجے سے تھیٹر میں لگا دی گئی تھی اپنے اوپننگ ڈے میں یعنی پہلے دن میں کیونکہ یہ موووی صرف موووی نہیں رہ گئی ہے ایک ایموشن بن چکی ہے جسے جنتہ دوہجار ایک میں چھوڑ کر آ گئے تھے اور اب وہ سب ریکال ہو رہا ہے کیونکہ گدر فرسٹ ایسی سپر ڈوپر بلوک بسٹر ہوئی تھی آپ سب ہی جانتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہماری خود کی بچپن کی کتنی آدھی جڑی ہوئی ہے میں خود 2000 کا کیڑ ہوں تو جتنی بھی اس دور کے کیڑ ہیں سب ہی لوگ اس سے کنیکشن اور وہ ایموشن فیل کر پا رہے ہیں بھائی امیجنگ مجھا آ گیا اسے کہتے ہیں کریج اسے کہتے ہیں وہ سٹرانگ لب بارن این ایموشن واقعی میں دوستو گدر مووی نہیں ہے ایک ایموشن ہے جہاں دوستو مووی کو انیل سرما کے ڈائریکشن میں لگ بگ 100 کرون کے خرچے میں بنایا گیا ہے اور مووی کو 4000 سکنز پر ریلیز کرا گیا تھا باوجود omg2 کے کلیس ہونے کے بعد بھی مووی نے اپنے پہلے ہی دن ایڈوانس سے 23 کرون کا جبردست کلیکشن کرا تھا اور اپنے پہلے دن میں انڈین باکس آبیس سے 42 کرون تک کا کلیکشن اپنے کھاتے میں رکھا تھا اسی کے ساتھ دوستو پوری دنیا سے 60 کرون تک کا کلیکشن سرپ اپنے پہلے دن میں کرا تھا مووی نے اگر omg2 سے اس کا کلیس نہ ہوتا تو سائی دیاکرا 70 کرون کے پاس بھی جا سکتا تھا اور دوستو اسی کے ساتھ اپنے پہلے دن جو اتحاس لکھا ہے جہاں دوستو لگ بگ 25 لاک سے اوپر ٹکٹ میچے تھے اپنے پہلے دن میں پولویڈ تحاس میں ایسا بہت کم ہوتا ہے اور یہاں گدر 2 نے اپنا نام درج کر لیا ہے اسی کے ساتھ دوستو دوسرے دن بھی unbelievable number سامنے رکھے ہیں haters کو بھی پھر سے چونکا دیا کیونکہ لوگ underestimate کرنے لگ گئے تھے کہ second day میں اتنا گروہ نہیں کر پائے گی مووی لیکن موو میں تماشا مارت ہوئے 11,000 سے اوپر 100 اپنے نام کیے اور مووی نے لگ بگ all india gross سے 52 کرون تک کا collection اپنے خاتے میں رکھا تھا کل اپنے دوسرے دن میں جو کی اس سال کی monster پتھان کے دوسرے دن collection کے ریکارڈ کو بھی توڑتا ہے جو لگ بگ 40 سے 45 کرون کے آسپاس ہی تھا گدر 2 واقعی میں جو گدر مچا رہی ہے بھئی مجا آ رہا ہے اسی کے ساتھ دوستو پہلے دو دن کا net indian box office collection لگ بگ 82 کرون کے آسپاس ہو چکا تھا کل تک اور cross indian collection پہلے دو دن کا 100 کرون کے اوپر پہنچ چکا تھا کل تک جو indian history کی biggest grosser movie ثابت ہو رہی ہے گدر 2 بات کریں آج یعنی day 3 کے box office scenario کی تو یاس public کی طرف سے آج بھی positive review ملنے کے بعد اور باقی کے youtuber سے دھماکیدار review ملنے اور reaction ملنے کے بعد movie نے آج 30 دن بھی صرف اچھی خاصی نہیں بہت اچھی growth کرتے نظر آ رہی ہے جیہاں دوستو جتنا omg2 دو دن میں کمان ہی پائی ہے اس نے صرف اپنے 30 دن کے advance سے حاصل کر لیا ہے یاس لگ بک 26 کرون کا advance collection آج اپنے خاتے میں رکھتے نظر آ رہی ہے movie اور پورے دن ہجار سے بھی زیادہ house full soj اپنے خاتے میں رکھے ہیں جیہاں دوستو آج 80% کی occupancy rate کے ساتھ movie نے جو ہنکار بھری ہے بھائی record breaking جیہاں دوستو جنتہ gather 2 کو بھر بھر کے پیار دے رہی ہے family together audience کی first choice ہے gather 2 اور لوگ بھر پور مجھا بھی لے رہے ہیں film کا جیہاں دوستو آج 35 کرون کا big collection صرف net india سے کرنے کا دم رکھ رہی ہے movie اور all over india سے gross collection لگ بک 65 کرون کے آس پاس hold کرنے جا رہی ہے اگر بھائی صاحب اگر ایسا ہوتا ہے تو صرف net indian collection سے اپنے 3 دن کا ہی collection 130 کرون سے اوپر پہنچ جائے گا اور cross indian collection لگ بک 160 کرون سے اوپر چلا جائے گا اپنے پہلے 3 دن کے collection کے معاملے میں آج اپنے end of the day تک اور پوری دنیا سے آج آنکڑا 190 کرون کے اوپر جا سکتا ہے آج 30 دن کے collection میں دوستو movie amazingly grow کر رہی ہے no doubt لوگ کی پرانی یاد ایک پھر سے تازہ ہو رہی ہے اور لوگ ایک festival کی طرح movie کو دیکھنے بھی جا رہے ہیں اور سنی پانچی کو کافی appreciate بھی کر رہے ہیں اور جنتا کا پیار سنی دیول کے لیے unconditional دل سے نکل رہے ہیں تو میں نے بہت بول لیا اب آپ کی باریگار آپ لوگوں نے بھی gather 2 کو دیکھ لیا ہے تو آپ کا experience کیسا رہا نیچے comment box پر جروع بتا کے جانا اور کیا gather 2 پتھان کا record 1000 کرون کا cross کروی پائے گی یا نہیں اور پتھان movie کو خدیر پائے گی یا نہیں فٹا پٹ نیچے comment box پر اپنی رائے جروع شیئر کر کے جانا باقی movie review اور box office سے جڑی سبی updates کے لیے اور بالوود ہالی وود اور سعود فلموں کی updates کے لیے مہار ساتھ ایسی جڑے رہنا اور اگر چینل پر نئے ہو تو subscribe جروع کرنا دوسرا اگوٹے والا بٹن دوا کے ویڈیو کو لائک جروع کرنا ملتے کے لیے ویڈیو میں جائے